آج ہم ساؤتھ کوریا کے ایک ہائیسٹ پیڈ ایکٹر کیم سو ہیون کے بڑا میں بات کریں گے کہ کیسے کیم سو ہیون ایک ٹوپ پیڈ ایکٹر بنے ان کے کیریٹ کا آگاز کہاں سے ہوا اور اپنی ہارٹ کنڈیشن کے باوجود وہ کیسے اپنے اس کیریٹ میں سکسیڈ ہوئے کیم سو ہیون کو چونکہ ایک ہارٹ کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے ایسے پیشنٹس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ ایموشنل انوارمنٹ سے دور رہیں لیکن اس کے باوجود کیم سو ہیون اپنے ایموشنل سینز کی بولے سے کافی فیمس بھی ہیں یعنی یہ ایک حیرت کی بات ہے کس طرح کیم سو ہیون اپنی میڈیکل کنڈیشن کے باوجود اپنے ایکٹنگ کے لیٹ میں آنے والے چیننجز سے نہیں گے بڑا تھے تو کیم سو ہیون کے بچپن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہی واس بارنڈ آن سکسٹین فیب نائٹین ایٹی ایٹ ان کا تعلق ایک جانے والے گھڑانے سے تھا کیونکہ ان کے فادر اپنے ٹائم کے ایٹیز کے ایک بینڈ سیون ڈالفنز کے لیٹ سنگر تھے یعنی ان کے فادر ایک فیمس پرسنیلٹی سے لیکن اپنے فادر کے بڑاکس کیم سو ہیون کی پرسنیلٹی انٹرو ورٹی ٹائپ تھی ان کی اس شائع اور انٹرو ورٹی ٹائپ پرسنیلٹی کی بیس پر ان کی مدر نے ان کو اپنے سکول کے ٹائم کے دوران ہی ایکٹنگ کلاسز جوائن کرنے کے لیے انکوریج کیا یہ ایکٹنگ کلاسز جوائن کرنے کا انہیں فائدہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے وہ اپنے ہائی سکول کے ٹائم تک پہنچے تب تک ان کے اندر ایکٹنگ کو لے کے ایک شوق پیدا ہو چکا تھا یعنی کنسو ہیون چوکے آج ایک ہائیسٹ پیڈ ایکٹر ہیں ان کی اس کامیابی کے پیچھے ان کی اس ایکٹنگ کے شوق کے پیچھے ہاتھ ان کی مدر پر تھا بلکل صحیح کہا جاتا ہے ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتے تو چونکہ اپنے میڈل سکول سے ہائی سکول کے ٹائم کے پیچھ میں ان کے اندر ایکٹنگ کا ایک شوق پیدا ہو چکا تھا تو اس دران انہوں نے کچھ سٹیج پلیس بھی کیے ان کا ایک سٹیج پلیس تھا شیکسپیر کومیڈی اور میڈ سمر نائٹ سٹریم جس کے بعد انہوں نے تھیٹر میں کچھ مزید رول کیے چونکہ میزیکل کریز اور فلیچٹی ہیمڈر تھا 2006 تک کنگ سو ہیون ہائی سکول سے فلیچویٹ ہو چکے تھے اور 2007 میں انہوں نے ڈیفرنٹ رول کے لیے اوڈیشن دینا سٹارٹ کرتی ہے 2007 میں ہی انہیں ایک ڈراما میں ایک سپورٹنگ رول مل گیا جو کہ ایک فیملی بیسڈراما تھا جس کا نام تھا کمچی چیز سمائل اس کے بعد 2008 میں وہ ایک لیٹ رول لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے جو کے بی ایس کا ایک ڈراما چنگل فش تھا یہ ڈراما ایک true story بیسڈراما تھا جو کہ کھول میں چیٹنگ ایشوز اس کے علاوہ کوریا میں پہ جانے والے کمپیٹیٹیو سٹاڈی سٹینڈرز کے اوپر بیسڈ تھا اور اس ڈراما کو بہت سے ایوارڈز بھی ملے تھے اسی سال کیم سو ہون ایک پور بیسڈ ویٹی شو میں اپیر ہوئے ایز اہ ہوسٹ اس شوہ کا نام تھا دیلیشیس کریس اور اسی سال انہوں نے ایک شورٹ فلم شیری بلوسم بھی شوٹ کی اور اسی سال انہوں نے ایک شورٹ فلم میں ایکٹ کیا جو کہ اس کا نام ورش ٹرینڈز تھا اور اس فلم کو بعد میں سوشل ڈراما ایوارڈ بھی ملا تھا اس کے علاوہ اسی سال انہوں نے ساتھ کوریا کے ایک جانے والے ایکٹر جو ایمن سو کے ساتھ ایک ڈراما فادرز ہاؤس میں ایکٹ کیا اور اسی سال انہوں نے ایک اور ڈراما ووائز اینڈ کرلز میوزک کاؤنڈاؤن میں بھی ایپ کیا 2010 میں کنسو ہون ایک منجمنٹ کمپنی کے ساتھ ایک ایکسکلوسیف کونٹریکٹ سائن کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا نام کی ایش تھا اور ساتھ ساتھ انہوں نے دو مسیح ڈراما میں کام کیا جن میں سے ایک تھا ویل اٹس نو فور کرسمس دوسرا تھا چائنڈ اور جس کے لئے انہیں ایس پی ایس ٹراما ایوارڈز میں بیش نیو ایکٹر ایوارڈ بھی ملا تھا جن جان گا سو موری جیوانی پوگیش کھیا گیتا 2010 میں انہوں نے مسیح کچھ ڈراما میں کام کیا اور ایس پی ایس ٹراما ایوارڈز میں بیش نیو ایکٹر کا ایوارڈ جیتا 2011 سے 2013 کے بیچ کا عرصہ ان کی پپلیرٹی کا عرصہ تھا یعنی ان کے رولز کی وجہ سے لوگ ان کو جاننے لگے تھے کہا جاتا ہے کہ کنسو ہون اپنے ہر ڈراما کے رول کے لیے اپنے آپ کو اس رول کے اندر پڑا کا پڑا امرش کر لیتے ہیں 2011 میں ان کا ایک ڈراما آیا تھا فیم ہائی جس میں ان کا رول ایک میزیکل جینیس کا تھا اس رول کو اچھے سے پلے کرنے کے لیے انہوں نے 3 منٹس کے لیے سونگ اور ٹرانس کو سٹیڈی کیا تھا اور انہوں نے اس ڈراما کے دو سانڈ ٹریک سونگز بھی ریکارڈ کروایا تھے ان کے اس ڈراما کو ہائیسٹ ریٹنگز ملی تھی اس کے علاوہ ہی ڈراما آورسیز میں بھی پوپلر ہوا تھا کیم سون ہون کی پوپلرٹی کو چار چند تب لگے جب وہ ایک ڈراما مون ایمریسنگ در سن میں اپیر ہوئے اس ڈراما کی پیک ریٹنگ 42.2 تھی اور اس ڈراما کو نیشنل ڈراما کا سٹیٹرس بھی ملا 2012 میں کیم سون ہون کو بہتخصان آر ایوارڈز میں بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا اس کے بعد کیم سون ہون نے کچھ موویز میں کام کیا سوکے بہت زیادہ پوپلر ہوں اور انہوں نے کافی زیادہ پروفٹ بھی کمایا اسے ایک مووی داد تھیفز تھی جس کو کوئیہ کی سیکنڈ ہائیسٹ کروزنگ مووی بھی کھا جاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم ان کی انٹرنیشنل پوپلرٹی کی بات کریں تو 2014 میں انہوں نے ایک ڈراما کیا تھا جو کہ مائی لاغ فرم سٹار تھا جہاں سے ان کی انٹرنیشنل پوپلرٹی کا آگاز ہوا یہ ڈراما ایشیا میں اور سپیشلی چائنہ میں بہت زیادہ فیمس ہوا اس کے علاوہ انہوں نے اس ڈراما کے لیے دو سانٹرپس بھی ریلیز کیے جن میں سے ایک تھا ان فرنٹ آف یور ہاؤس اور دوسرا تھا پرومیس ان کے اس رول کے بعد انہیں سیمتھ کوریا ڈراما ایوارڈز میں ہائیسٹ ایوارڈ فور ٹیلیویزن بھی ملا اور اس کے علاوہ انہیں فیفت بے سانگ آرٹس ایوارڈ میں موشٹ پوپلر ایکٹر کا ایوارڈ بھی ملا 2015 میں کنسو ہون ایک اور ڈراما میں اپیر ہوئے جس کا نام دا پرڈیوزر تھا دا پرڈیوزر اسی ریٹر کا لکھا ہوا تھا جس نے مائی لف فرم سٹار لکھا تھا ان کا یہ ڈراما کئی دوسری کنٹریز میں بھی سولڈ ہوا جس کے بعد کنسو ہون ٹی وی چینل کا ایک لیڈنگ فیز بن گئے اور اس ڈراما کے بعد انہیں ایرث کوریا ڈراما ایوارڈز میں ایک اور گرینٹ فیز ملا یعنی کہ ایک اور ڈی سانگ ملا ہوں ہیں اور ایپن سٹار ایوارڈز اور 2015 کے کئی بیر سرما ایوارڈز میں بھی انہیں ڈیفرن ایوارڈز میں بھی 2017 میں کم سو ہون اپنی ملیٹری سر بیس کے لیے انڈیشت ہوئے اور 2019 میں وہ ملیٹری سے ریسترڈ ہوئے ملیٹری سے پیشان زی بتانے کے بعد انہوں نے دو فیمیز راما ہوتере دل لونہ اور کریش لیڈیگ آن یو میں پیشل اپیرینز کے طور پر اکٹ کیا اور اسی سال 2019 میں دیسیمبر میں انہوں نے ریپورٹ کیا کہ وہ کی ایست طریب کنی مینیشمنٹ کنی کو چھوڑے ہیں اور اپنے کزن کے ساتھ ایک نیو ایجنسی بنانے لگیا اور ایک ما پاس یعنی کنوری 2020 میں انہوں نے یہ اناؤنس کیا وارس نیو ایجنسی گولد میٹلیس کے ساتھ سائن ہو چکے ہیں اپنے ایکٹنگ کے لئے میں اس پانچ سال کے گیپ کے بعد 2020 میں انہوں نے ایک فیرمہ ڈراما اٹس اوکے ٹو نوٹ بی اوکے میں ایزا لیڈ ایکٹ کیا لیکن ان کے پہلے کے ڈراما کے مقابلے میں ان کے اس ڈراما کو اتنی ریٹنگز نہیں ملی لیکن اس کے باوجود ان کا ڈراما 2020 میں نیکس ٹکس پر موسٹ پوپلر شوز میں شامل رہا ہے 2021 میں کیم سو ہون ایک ٹیلیویشن سیریز ون آرڈینری ڈے میں اپیر ہوئے جس میں انہوں نے ایک نارمل کالیج ٹوڈنٹ کا روپلے کیا جس کی زندگی تب اثل خدل ہو جاتی ہے جب وہ ایک مرڈر کیس کا کیس ایسپیکٹ بن جاتا ہے اس کے بعد 2022 میں کیم سو ہون کے ایک نئے ڈراما کے بارے میں کنفرمیشن ملی کہ وہ ایک فیمس ایکٹریس کیم سو ہون کے ساتھ ایک ڈراما شوٹ کر رہے ہیں جس کا نام کوین آف ٹیرز ہے جو کہ اب 2024 میں ریلیس ہوا ہے اور ابھی آنگوئنگ ہے اور ان کا یہ ڈراما ٹی پین کے پشلے دوام ڈراماز کا ریکارڈ توڑ چکا ہے اور اس وقت ہائیس ٹریٹنگ کے ساتھ ٹرینڈ کر رہا ہے ان کے اس ڈراما کے اب تک 14 اپیز آ چکے ہیں یعنی نیکسٹ فیک ان کا یہ ڈراما بھی اینڈ ہو جائے گا ان کے فیچر پرچیکٹس کی بات کریں تو کیم سو ہون کو دیسلی پلس کے ڈراما نوک آف کے لیے لیڈ رول کے اوفر دی ہے ان کے اس پرچیکٹ کے بڑے میں ابھی زیادہ ڈیٹیل سے نہیں پتا لیکن کیم سو ہون نے ابھی اس رول کے لیے کنفرمیشن نہیں دی ان کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ ابھی اس رول کو لے کا پوزیٹیبلی سوچ رہے ہیں تو یہی تھی کیم سو ہون کی سکسیس ٹرینی کہ کیسے وہ ایک زیرو سے ایک ہائیس پیڈ ایکٹر بنے آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کریں اللہ حافظ